گلی گلی نگر نگر اور دوست حباب کو مل کے دعوت دی پیغام پہنچایا اور آپ تک اس دعوت کو پہنچایا اور الحمدللہ اس کا سمر آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور یوت فورس قائدین میری مراد محترم جناب حافظ عثمان صلوی صاحب جو صدر ہیں اہل حدیث یوت فورسٹی کامو کی کے اور ان کے ساتھ مبارک بات کے مستحق ہیں سیکرٹری جرنل اہل حدیث یوت فورسٹی کامو کی محترم عبداللہ حمیز صاحب اور اس سارے کاروان کے روح روا میری مراد جو سب سے زیادہ جو اس خراج تحسین کے مستحق ہیں اس سارے کاروان کے روح روا میری مراد جانشین یزدانی شیر ربانی حضرت مولانا کاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ سٹیج پر تشریف فرما ہے میں ان کا بھی انتہائی دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں تو اب میں آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں مناظر اسلام شیر اہل حدیث میری مراد حضرت مولانا سید سبتین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی کہ وہ آپ سے ہم کلام ہوں ان کی آمد سے قبل ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے نعرہ تکبیر ذرا بلند کر کے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر عظمتِ مصطفیٰ رفعتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں مناظر اسلام سید سبتین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی بسم اللہ والصلاة والصلاة والسلام علی رسول اللہ مناظر اسلام سرمایہ جماعت حضرتِ سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تُسی جان دے ہو کہ سال ہا سال تو الحمدللہ اوہ اس عظیم الشان پروگرام دے اندر تشریف لے اندے نے اور مفصل مدلل بیان فرمان دے نے اور حد تل امکانِ کوشش اندیئے کہ حضرتِ شاہ صاحب دا آخر دے اندر بیان ہوئے لیکن اس مرتبہ حضرتِ شاہ صاحب کل پر سوہی سعادتِ عمراتوں واپس تشریف لے آئے نے اور اج اوہ نا دی طبیعت کافی خراب سی بلکہ دوست دس رہ سن کے ہسپتال دے اندر سن اس دے باوجود میں سمجھنا کہ اہلِ کاموکین آل اونا دی محبتِ شفقتِ کہ باوجود سفر دی تھکاوٹ اور طبعِ علالت دے محترم شاہ صاحب تشریف لے آئے نے اللہ دے حضور دعا بھی فرماؤ اللہ انہا نو مکمل شفاہ اطاب فرمائے اور تعدیر قرآن و سنت دے پیغام نو لوگاں تک پہنچان دے رہن الحمدللہ تُس ہی حضرات دیکھ رہے ہو کہ حضرتِ شاہ صاحب تشریف فرمانے اور حضرتِ شاہ صاحب دے بات بترطیب انشاءاللہ الرحمن قائدینِ یود فورس اور خطبہِ جماعت حضرتِ حافظ محمد یوسف پسروری حفظہ اللہ قاری محمد یاسین بلوچ سابزادہ انام الرحمن یزدانی محترم سلمان آزم اور ادنال حضرتِ اللامہ شہید رحمت اللہ علیہ انہ دے فرزند ارجمن سابزادہ موت سے ملائی زہیر حفظہ اللہ جو الحمدللہ تشریف لے آ چکے نے تو بترطیب علماء کرام اپنے خطابات فرمانگے تُسی حضرات بڑے زوق اور بڑی محبت دے نال اللہ دی توفیق نال تشریف رکھو انشاءاللہ الرحمن رب العالمین اس بیٹھن انشاءاللہ ساڑی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دیں گے رب العالمین دے حضور دعا فرماؤ اللہ اپنی رحمت نال ساڑی سب دی دنیا آخرت دونوں جہان نو بہتر فرماؤ سواللہ ان الحمدللہ ناعمتو ونستعینوه ونستغفروه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات اعمالنا من یعدللہ فلا مضللہ ومن یضلل فلا هادیلہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق له و اشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فئن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شر الامور مہدساتها و قل مہدسات بدعا و قل بدعا ضلالة اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم و قد لبث و فیکم امورا من قبله افلا تاکلون زیو قار علماء کرام بالخصوص شیر ربانی محبوب عوام حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب بسرگو اور دوست واجب الاسود قابل احترام اسلامی روحانی ماہ اور بھائی ماہ ربی الول چاری جس مہینے اندر نبی الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت اسی مناسبت نال ہر مکتبہ آئے فکر نبی علیہ السلام دی شان مقام حصومت بیان کردے یقینا اہلِ حدیث نبی الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم نشان اور مقام بیان کردے اس واس دے جس طرح تمام مقاتبہ آئے فکر اپنے اپنے رنگ منحج مسلک دے مطابق آپ دی شان مقام عظمت بیان کردے سانو بھی حق دینا چاہیے اور ساڑھے کلو بھی آپ دی شان اور مقام نسنو قرآن بھاگ اللہ تبارک و تعالی نے آپ دی شان نبیان فرمائے سیئر بخاری دیو معروف حدیث کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ داو فرمان کہ قانا خلقه القرآن کہ سارا قرآنی محمد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان یا آپ دا اخلاق یا اس دمانہ کو جس طرح کہ قرآن پاک دی آیات دی جو مراد اللہ تبارک و تعالی دے ہاں ہے اس اللہ دی مراد دے مطابق اگر کسے نے دیکھنا ہوئے کہ نبی علیہ السلام ہر اس آیت مبارکہ دی تفسیر عمل اس طرح فرمان دے جو حقیقت اللہ دی مراد ایمانہ قعانہ خلق القرآن کہ سارا قرآن یہ محبوب علیہ السلام دی شان سیرت سیدہ ابو القلام ازاد رحم اللہ بڑا مشہور قول آپ فرما دیں کہ من اس طرح محسوس ہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو قرآن نازل فرمائے ایک قرآن تی پارین دی سورہ دی اور دوسرا قرآن محمد مصطفیٰ دی سورہ دی اس قرآن دی تفسیر اور تعبیر وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ شان رسول شان رسالت حقیقت دے اندر اللہ تبارک و تعالی ہی جان دے اور بیان فرمائے کہ شان دینے والا اللہ تو جو اللہ نے آپ شان بخشی اس دی خبر یا قرآن چھوئے گی یا حدیث پاک تو جڑا انسان جڑا عالم جڑا خطیب وائز شان آپ دی بیان کرتا ہے قرآن پاہ دی روشن احادیث دی روشن تو حقیقت سمجھو کہ وہ شان مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ اور جڑا بندہ شان بیان کرتا ہے قرآن و سنت تو ہٹ وہ جتنی بھی محبت کیون تکبیر مسئلہ کے حق مسئلہ کے حال حدیث سجاد چوک نار اللہ جواب دیو مسئلہ کے حق مسئلہ کے حال حدیث شروع کرو بس کر گئے نار جو قریب آ رہے ہیں نار بانکار چھڑے ہون تو نار اندر ٹیم آیا ہے قائد ایو فوس محترم حافظ سلمان آزم سب تشریف لائے انشاءاللہ دوسرے خطیب دیان دمانے ہی ہوند ہے کہ پہلے ٹیم ہو گیا میں کوش کرنا اس رواج دی پورا اتر شان مسئلہ غیب ہے جنہ کسے دے علم جنہی کہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے شان دینے والا اللہ اللہ تبارک وطالع بیان کرے گا کہ شان مصطفیٰ کیا ہے یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرمان کہ میں اللہ نے شان عظمت مقام بخش تو قرآن بعد کوئی آیت کوئی حدیث پاک میرے علم جیسی نہیں کہ جید شان مصطفیٰ بیان کی تھی گئی اور کوئی حدیث پاک صحیح ایسی نہیں جید شان مصطفیٰ بیان کی تھی گئی ہوئے اس آیت اور حدیث نو علماء اور خطباء اہل حدیث نے ممرو میں رابط بیان نہ کی تا بہت ساری آیات اور بہت ساری آدیث ایسی موجود نہیں کہ جدوی شان مصطفیٰ تا ذکر جن آیات ذکر مصطفیٰ صلی اللہ سے اگن ایسی تو سوا دیگر مسالی دی خطبان اے اگر ایسی اپنا موضوع گفتگو نہیں بنا کیوں انہوں دے ذہن اجباد سی کہ اگر اس ساری آیات بیان کریں گے جو شان مصطفیٰ اندر تو ساڑھ مسلک تو تکاری ضرب لگی اے اہل احدیث نو شرف آس کہ ساری وہ آیات پورے اجتماع اندر کھولی دعوت کوئی ایک آیت مبارکہ لکھ کے بیجی جائے جدو شان مصطفیٰ ہوئے اور آل الحدیث نے اور ساڑھے خطبان نے اس نے موضوع نہ بنایا اور اوام اچھ بیان نہ کی تو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی اللہ ایک اہم ترین اور انتہائی نفیس ترین پہل ایک محدث انہیں بڑی پیاری بات لکھ فرمادن جیڑا بندہ شان مصطفیٰ بیان کرتا ہے جیڑا شان بیان ہو رہی ہو تو وہ رفا نال کا ذکر انہ ذکر اللہ نے بلند کر دے وہ محتاج نہیں کیا اسی انہ دی شان بیان کری کہ انہ دی شان کوئی اضافہ ہو جائے بلکہ فرمادن ہے جیڑا شان مصطفیٰ خطیب وائز عدیب عالم محدث بیان کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ وہ دی شان نو بلند کر دے یعنی تسی اپنی شان دی بلند دی واسط اپنے درجات دی بلند دی واسط اپنے گناہ دی معافی باز شان مصطفیٰ نو سنو اسے اراد و نیت نال علمائی کنام دی خطابات سنو اور تمام خطبائے کنام بھی اسی اراد و نیت نال شان مصطفیٰ نو بیان کر اور جیڑی غلط خیمی انہ دور کر قرآن پاک بڑی نبی علیہ سلات و سلام دی شان نیچ اللہ تبارک و تعالی نے جیڑی آیت مبارکہ میں خطبہ مرسول نج پڑی وہ دی فرما فقد لبست فیکم عمر من قبل ہی افلا تاقل میں مکہ والو اعلان نبوت ابھی تک نہیں ہوا آپ صفح پاڑی پر سارے اہل مکہ صفح پاڑی دے سامنے نیچے کھڑے سب تو پہلے آپ نے اعلان توحید بیانی فرما ہے محمد رسول اللہ ہے لیکن بعد سارے سارے اقام اقائد نبی علیہ السلام بیان کرن تو پہلے جس چیز انہوں پیش کیتا ہے مکہ دے سامنے آپ نے فرما فقد لبست فیکم عمر رہا ہے ہمیشہ محمد حج کلمہ توحید نہیں پیش کی تا گیا حج رسالت دعوی جنب آپ نے نہیں فرما پہلے اپنی ذات پیش فرما پہلے اپنے کردار پیش فرما پہلے اپنی اسم طہارت پکیس گی پیش فرما قرآن پاک دا ایک اور مقام فرما انما یرید اللہ لی یز خیبان انکم رج سا حل البیت وی طا حر مت تحیر اے مابوب جی اسا تے ہر قسم دے رج سنو تو آڈے گھنانے تو بھی دور رکھی ہے لیکن تو رج سنو دور رکھی ہے لیکن تو ہنو تے ہر گناہ تو ہی معصوم رکھی ہے جی میں سمجھ نہیں آئی تے اہلی حدیث تے عقیدت سنئے میں اے حکم کہ گناہ دے قریب نہ جاؤں علماء حکم سلحان حکم ہر بندے ہر مومن مسلمان حکم گناہ دے قریب نہ جاؤں اور گناہ حکم کہ میرے محمد قریب نہ گناہ رسول رحمت صلی اللہ سلم دے قریب نہیں آسکتا تاہی آپ نے فرمایا میرے صحابہ ہر انسان دے نال اللہ تبارک ودل ایک شیطان جناب لگ لگ آئے ہوئے صحابہ اکرام نے بات سنی تے بڑے حیران ہو کہ مابوب جی بشر تے تسی ہے وہ کیا تو ہر نال بھی ہے یا نہیں آپ نے فرمایا میرے پیار صحابہ سن لو جی رس ہر نہ لگ ہے محمد مطی ہو گیا میرا فرما بردار ہو گیا جناد قریب آئے تے شیطان بھی محمد مطی بن جائے شیطان بھی ورغ نہ پائے شیطان دے وسوسات وجود ات ہر دے قریب نہ سگل جنہ در سیر بھی پاک باطن پاک بیدار پاک نید پاک خواب پاک ایک ایک لمح جنہ دپا گئے تا یا دور نے فرما فقد لبست فی ایک قوم ام را من قبل ہی افل آتا کے لون فرما مکہ والے اندر ایک لمبا عرصہ گزار رہے ہیں چالیس سال نبی علیہ سلام دی عمر پاک تیجناب تیسٹھ سال ساری عمر ہی پاک ہے ولاد دہ تلے کے وفات پاک تاگ ساری عمر نبوت تو پہلے بھی پاک نے سنو اہلی ساڑے تو دھور کیتا ہوئے کہ اہلی حدیث نبی علیہ سلام کوئی بڑے بھائی جتنا جان دے کوئی اپنے جیسا کہند سنو اہلی حدیث دا میرے محمد جیسا اللہ دی مخلوق اندر میرے محمد جیسا کوئی نہیں میرے معبوب جیسا کوئی نہیں کون کہند ہے نبی علیہ ساڑے جیسے نے یا حسین عزب اللہ مصطفی جیسے میرے محمد جیسا اللہ دی مخلوق اندر کوئی نہیں حدیث پاک سن لو ام الم مومنین سیدہ ایک ناد امجی آئیشہ پیار نا محبت اقیدت نا در آواز آویس ام الم مومنین سیدہ آئیشہ صدقہ پیار نا لقیدت نا محبت نا جھم کے کیا کرو جو مجید نام آئے ام الم مومنین سیدہ آئیشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ توجہ فرمائیے نبی علیہ سلام دی تحارت نو پکیز گین نو بیان فرماری یا توجہ فرمانا آپ تا لمحہ لمحہ زندگی دا پاک ہے آپ ولادت تو لے کے وفا تک پورا وجود پاک نبی علیہ صلی اللہ نے پوری عمر پاک اللہ نے پاک بنائیے اور معصوم بنائیے آپ علیہ صلی اللہ سو رہے نے واری میری رات دے اندر میری واری اندر نبی علیہ صلی اللہ میرے گھر اجر دا وقت ہوئے نبی علیہ صلی اللہ اٹھے نے آپ نے جا کے وضو فرما آئے آپ تشریف لے آئے آپ نماز تحجد پڑھنا شروع فرمائیے حتی کہ ازان فجر دا وقت بلکل قریب ہو گئے ہے تو آپ نے تحجد نماز ختم کی تا ادھر جناب فجر دی ازان ہو گئی ہیں آپ اپنے دھائیں کروٹ لیٹ گئے نبی علیہ صلی اللہ نے دو سنت فجر دیا پڑی آنے اور آپ اپنے کروٹ لیٹ گئے جان دو سنت نبی علیہ صلی اللہ نے فجر دیا دو سنت پڑھ کے لیٹ نام میرے معبوب علیہ سلام دی سنت ایسی سنت چودہ سو سال تو زیادہ سب بھی چکے اللہ دی رحمت فضل نال اہلی حدیث تی محبت رسول سن لو اہلی حدیث تی پیار رسول سن لو اہلی حدیث تی عقید سن لو چودہ سا سا سال ہو گئنے آج تک سنت نو مٹن دیتا نہیں اہلی حدیث دی مساجد اندر اے ادائے رسول مفون ہے سنت رسول مفون ہے اے آپ دی کفیت کے فجد سنت آدھا کرن تو بعد آپ چند لمحے لیٹے نے اممہ جی فرما دی کچھ زیادہ ہی لیٹے گئے حتی کہ آپ سو جان تو بعد آپ خرات مبارک دی آواز میں خود سن نہیں سیدنا بلا درواز کھٹ کھٹ آیا محبوب جی نماز فجر دا وقت ہو گیا صحابہ اکرام مست نبی تشریف فرما ہوئے آپ اٹھے اور جا کے نماز فجر ادا کروائیں واپس نماز پڑھا کے تشریف لے آئے میں پوچھے محبوب جی آج تسا عجیب فرما تسی فجر تے وضو تسا نہیں فرما تسی تے فرما دے جے بندہ ٹیک لگا کے لیٹ کے سو جائے تے وضو ختم ہو جان دے وضو ٹٹ جان نید لوا کے دے وضو اندر لیکن محبوب جی تسا وضو نہیں فرما آپ نے فرما شاہ محمد جی آگ کون ہو سکتا میرے جیا کون ہو سکتا میری آکھ سو جان دی میرا دل جاگ دا رہن لہذا پیغمبر جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ایک اور خدیث سنو تے بات رو میں آگے پڑھا ہوا نبی علیہ صلی اللہ نے وصال دے رکھے لگتار مسلسل اپنے رو دے رکھے وصال دے روز رکھنے شروع کر دیتے حتی کہ کمزور پڑ گئے رنگ پی لیو گئے چیرے کمزوری کمزوری نظران لگیں نبی علیہ علیہ سلام نے پوچھے میرے صاحب با تو ہنو کی ہو ہے مابوب جی اسی روزے رکھ رہے جو میں تسی روزے رکھ رہے ہو آپ نے میرے محمد جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اس ساڑھ عقید ہے ساڑھی عقیدت محبت سنو اگے توجہ فرمائیے پکیزہ کتنے نبی علیہ سلام فقاد اللہ بستو فیکم عمر من قبل ہی افلا تا گلون ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ چلو اگر نہیں دوڑی صلات پھر نعرہ تکبیر مسئلہ کے حق مسئلہ کے اہل حدیث ام المومنین نعرہ جواب دیو شاہ صاحب نے پتا ہوئے جاگ دے پہنے نعرہ تکبیر شان مسئلہ کے حق مسئلہ کے اہل حدیث شان مسئلہ کے حق مسئلہ کے اہل حدیث اہل حدیث کا بات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائیے میں نعرہ والشارہ نہیں کی تا میں سیدہ ام المومنین دنہ میں پاک آئے تی رضی اللہ تعالیٰ تقادہ کر رہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ محبت عقیدت ماجین محبت عقیدت ریزار کیجئے جوہ محرم تے سفر دے اندر رافضیت نے ام مجید خلاف جناب تان تشنی اور کنا اشار اندر گستاخی توہین دے پہلو بیان کیتے نے حق بن دے عائلی عدی سو ساڑھی زندگی تا جنا مقصد صحابہ اکرام دی عزت عزم دے فا لی رسول احمد عزم دے فا لہذا سنی ام المومین سیدہ شاہ صدیق رضی اللہ تعالی نبی علیہ صلی اللہ میرے گھر اندر حجر پاک اندر نے خاتون تشریف لے آئی ایک عورت آذر ہوئی تے نبی علیہ صلی اللہ سلام دے گھر مبارک دے اندر حجر پاک اندر دھمیان پردہ لٹکے اندہ سنی جے عورت آجان دے پردہ لٹکا دیتا جان مستور آجان بیٹھ جان دے اپنی بات جناب چیت کر نیا مرد آجان دے امی عز رضی اللہ پردے پیچھے ہو جان سامن جی میں بیعت کرنا چاہنی میں مسلمان ہونا چاہنی میں دار اسلام داخل ہونا چاہنی میں اسلام نو قبول کرن میں تو اڈے ہاتھ بائت واسط حاضر ہوئی تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جی تو بیعت کرنا چاہنی بیعت کرن واسط تیار یہ عورت ان سمجھ دیئے کہ بیعت کیویں کیتی جان دیئے کہ ہاتھ دے ہاتھ رکھ جان نا انہیں سن یا ویکھ ہے کہ انج کر ہاتھ ہاتھ رکھ بیعت انہیں پردے دے سامنے پردہ لٹک رہے ہے اس خاتون نے صحابیہ نے انج اپنا ہاتھ پردے تو پیچھے کر کے کیت ہے کپڑے ہٹ ہاتھ تاکہ نبی سلام دے ہاتھ ہوتے میں ہاتھ رکھ آپ نے فرما یا آئジ شا قربان جائیے عصمت مصطفیہ تو قربان جائیے شان مصطفیہ تو قربان جائیے تحارت مصطفیہ تو قربان جائیے حیاء مصطفیہ تو قربان جائیے پاکیز کی مصطفیہ تو نبی علیہ السلام اینجی فرما سکتے ہیں اے عورت ہاتھ اپنا پیچھے کر لے نہیں آپ نے اس عورت نمو خاطب نہیں کیتا بلکہ اپنی جناب توجہ فرمانا اپنی سوجہ محترمہ ام المومنین سجدہ ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نامو خاطب ہو کے فرمایا عائشہ عائشہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت نمو کہو اپنا ہاتھ پیچھے گرے توجہ ہے اینجوی تے ہو سکتا سی با پردہ اتے راکھ لائے تھے میں اتوں آتھ راکھ لائنا کانی سمجھائی اے پردہ نمو پھار لائے دوجہ پاس ہو میں آتھ پھار لائنا آپ نے فرمایا عائشہ جی محبوب جی اس عورت نمو کہو اپنا ہاتھ پیچھے گرے میں محمد غیر عورتان دا مسافیہ نہیں کیتا کردہ میں غیر عورتان مسافیہ نہیں کیتا کردہ اللہ دا نبی گناہ تو پاکن ہے اللہ دا نبی معصومن ہے خطاہ تو پاکن دا غلطی تو پاکن ہے توجہ فرمایے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيْكُمْ اُمْرَا مِنْ قَبْلِي اَفَلَا تَعْقِلُونَ اپنو اللہ نے معصوم بنایا ہے اس قدر معصومن ہے آپ دی اککہ معصومن ہے آپ دی دل معصومن ہے آپ دی زبان معصومن ہے آپ دی ہاتھ معصومن ہے آپ دی باؤں مبھرک معصومن ہے آپ دی وجوتیات ہر معصومن ہے آپ دی سوچ معصومن ہے آپ دی فکر معصومن ہے آپ دی شریعت معصومن ہے آپ دی وئی معصوم ہے آپ دا وجود حطر ہر انو اللہ نے ہر قسم دے نقص دو پاک بنایا ہے آپ نو معصوم بنایا ہے فقد اللہ بستو فیکم امورا ایک کوئی امام معصوم نے کہنا دے انر خاتم المعصومین بھی آپ نے امام المعصوم بھی آپ نے کہو میرے پیارے عبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقد اللہ بستو فیکم امورا من قبل ہی افلا تاکلون نبی علیہ السلام موجود نے ایک خطونا کے عرض کر دیئے مابوب جی میرا شعور ان دن اندر بڑا بیمار اور توہاں نو بڑا یاد کرنا ہے انہیں منو بھیجے ہیں کہ نبی علیہ السلام جی خدمت جا کے حاضر ہو میرا پیغام دے کہ مابوب جی میرے گھر تشریف لے آؤ اور میرے واسطے تھوا کر دو اللہ منو شفاہ تا فرما دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تیرا شعور دا پیغام میرے تک پہنچ گیا ہے تو چلی جا تو میں کچھ دیر بعد آ جاوانگا وہ عورتہ اندی مابوب جی نہیں تو اڈے کل آن جان بندیاں دا لگیا ہویا ہے جھے میں چلی گئی تو انو آن جتا خیر ہو جائے گی میں نال ہی لے کے جانا ہے آپ نے فرمایا تو چلی جا میں آ جاں گا وہ اندی مابوب جی میں بیٹھی ہیں انتظار اندر تو یہ فارگ ہو لو مصرفیات و معاملاتوں جدو تسی فرماوگے اس وقت چل چلانگے لیکن میں تو انو آن ہی لے کے جاوانگی نبی علیہ السلام جدو محسوس فرمایا اے عورت نہیں جانا چاہ دی میرے ساتھ جائے بغیر آپ نے فرمایا تیرا شعور کردہ ہے عرص کر دیئے فلان فلان دا بیٹا آپ نے فرمایا اوہی نا جد اکھ دے اندر سفیدی جائیے اکھ دے اندر تھوڑی جائے سفیدی ہے یہ مابوب جی نہیں نہیں میرے شعور دیا دکھا تے ٹھیک نہیں فرمایا جان پھر تنو گلتی لگ گئیے یا تنو بات نہیں پہنچیں تیرے شعور دی اکھ سفیدی عورت پر شان ہو کر دوڑ پہ گھر نوں کہ لگ دے میرے آن تو بات اکھ دے اندر کوئی تکلیف ہو گئیے کیونکہ نبی علیہ السلام جو فرما رہا ہے نے تیرے آب دی شان گئے مقام گئے وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ذَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّوهَا آپ وہی تو بغیر تے بول دے نہیں اپنی چاہت خوش ہے نفس نال تے بول دے نہیں اللہ دی وئی نال بول دے نہیں لہٰذا نبی پاک نے فرمایا ہے میرے شاہر دی اکھنج کوئی نقص ہو گیا ہے بیماری ہو گئی ہے دھوڑی ہے کار اندر پہنچی ہے اپنے شاہر دی اکھنج کوئی ادھرو چیک کر دی ادھرو چیک کر دے ٹھیک نے مگروں دروازہ کھڑ گیا دور پہنچ گئے عورت نے دروازہ کھولے ہیں عرص کر دیئے مابوب جی تو صاحب فرمائے آسی کہ میرے اکھنج شاہر دی اکھنج کوئی اندر سفیدی ہے تو میرے آگے پہ گھرکا ٹھیک نے فرما اللہ دی بندی ہے ہر اکھنج سفیدی تے ہون دی ہر اکھنج تے سفیدی ہون دی ہے تو مابوب جی تو سا من کیوں بیجیا فرمایا گلی اندر میں کسے غیر عورت نال چلنا پسند نہیں کر دا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے معصوم بنایا ہے رسول اللہ معصوم نے معصوم نے آپ اتنے پاکیزان ہیں اتنے پاکیزان ہیں نبی علیہ السلام جاؤ اللہ دی مخلوق اندر اتنی کوئی چیز پاک نہیں جتنے میرے محمد پاکن ہیں سنو جنت بھی اتنی پاکیزان ہیں جتنا میرا محمد پاکن ہیں دنیا جی کوئی آخرت کوئی چیز اتنی پاکیزان ہیں مخلوق اندر کوئی چیز اتنی پاکیزان ہیں جتنے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نے جتنے آپ پاک نے آپنو اللہ نے گناہ و خطاہ و تو پاک پیدا فرمایا ہے ہر نبی معصوم ہند ہے ہر نبی گناہ تو پاک ہند ہے ہر نبی خطا تو پاک ہند ہے جویں آپ تی ذات نو اللہ نے معصوم بنایا ہے جویں آپ تی بات نو اللہ نے معصوم بنایا ہے توجہ توجہ فرمانا ذات اتنی معصوم ہے ہمیں جا رہے ہیں نبی علیہ السلام راستے دے چل دے چلنے نال سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ خوطہ لہنمانے تے فرمانتے ہیں ایسی جا رہے ہیں حضور پاک علیہ السلام دے نال تے راستے دے بانسری بجن دی آواز آئی جویں بانسری دی آواز آئی ہے نبی علیہ السلام نے اپنی دویں انگلیاں مبارک اپنے کنن در پا کے ورمائے عبداللہ جب تک آواز آن دی رہے گی میں محمد انہ انگلیاں چونوں اپنے کنن چوبانی نکال آنگا میں بانسری دی آواز نوں سن نہیں سکتا برداش نہیں کر سکتا آف دے کان مبارک اللہ نے معصوم بنایا ہے فرمایا میں بانسری دی آواز نہیں سن سکتا مابوم جی توڑے نام تے جلوس اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑے نام تے جلوس اندر پانسری بھی ہے ناچ بھی ہے گانہ بھی چار رہے ہیں تے پھر نالل اے بھی عقیدہ نظری ہے کہ حضور موجود بھی نہیں نبی علیہ السلام بانسری دی آواز نوں نہیں برداش کیتا آپ نے اللہ نے معصوم بنایا ہے آپ نے اللہ نے اس قدر معصوم بنایا ہے پا قیزہ بنایا ہے آپ دوجود بھی معصوم ہے سنیے نبی علیہ السلام نہیں جو ہیں ذات معصوم ہے هذا آپ دی بعد اللہ نے معصوم بنایا ہے مشہور حدیث نبی علیہ سلام دے صہاوی سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نوں حدیث رسول لکھیا کر دے صلی اللہ لوگوں کہنے والوں حدیث رسول دو سو سال بعد لکھی گئی ہے کوئی اندھے حدیث عجمی حدیث سعادہ شنعہ سب اللہ کوئی اندھے حدیث بنائیاں گئیاں نے گھڑیاں گئیاں نے بعد اج لکھیاں گئیاں نے سنو غلطاں دنے لو حدیث رسول صحابہ اکرم لکھ رہاں نے کچھ حفظ فرماراں نے کچھ لکھ رہاں نے ابت اللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی حضور پاک دے مو مبارک چھو سن دے نے لکھ لیں دے نے کچھ ساتھیاں نے کیا ہے ابت اللہ بن عمر بن عاص ہر گل لکھنا لی نہیں ہوں دی نبی علیہ السلام رسول اللہ بھی نے لیکن نال البشروی نے کس ویلے غصے اندر کس ویلے رازی ہوں دے نے حال گل نہیں لکھنی چاہی دی پوچھ لیا کر لکھنے والی کیڑی اتنی کیڑی لکھنے والی پوچھ کے لکھیا کر ہر بات نہ لکھیا ابت اللہ بن عمر بن عاص فرمایا نے گل میرے زنے جو بیٹھ گئی میں لکھنا چھڑ دیتا لکھنا چھوڑے نبی علیہ السلام نے پوچھیا اے ابت اللہ بن عمر بن عاص جی مابوب جی آج کل تو لکھ نہیں رہا فرمایا مابوب جی میں نے اے ساتھیاں نے کیا ہے کہ نبی پاک بشروی نے ہر گل نہ لکھیا کر تو نبی علیہ السلام نے جواب کی فرمانا چاہیتا تھا کہ ساتھیاں گلتی لگی یہ میں بشر میں بشر ہے ہی نہیں اینج نہیں فرمایا فرمایا عبداللہ اے دے تے کوئی شک نہیں تیرے ساتھیاں دی یہ بات کہ میں ایک بشر بھی ہاں خوش بھی ہونا کہ غصہ اندر بھی آنا لیکن اے عبداللہ بن عمر بن عاص میں جو کما لکھ سانواں دےو کہ کسی امام دے نامتِ مذہب تُس ہی کیوں نہیں بناندے میں دستو تھے صحیح کسی امام دے نامتِ مذہب بنا لوئیے تیجے امام کل ہو جائے غلطی اصلاح کون کرے گا جے امام غلطی دے گیا تیجے مگروں عصیمی عصیمی غلطی تے چلے گئے اسے بعد فقہاں نے لکھیا ہے کہ ساڑھا مسلک ٹھیک ہے لیکن غلط بھی ہو سکت ہے فقہاں نے لکھیا ہے بس ساڑھا مسلک ٹھیک ہے تو بولو غلط بھی ہو سکت ہے مخالف دا مسلک غلط ہے لیکن ٹھیک بھی ہو سکت ہے احتمال موجود ہے ہے ساڑھا ٹھیک لیکن غلط بھی ہو سکت ہے مخالف دا مسلک ہے غلط لیکن ٹھیک بھی ہو شکن ہے یہ ہر مسلک دا دعوی ہے لیکن اہلِ حدیث دا دعویٰ نہیں سن لیجئے یہ آلالحدیث کا دعویٰ نہیں ہے تمام مسالک تمام فرق کا یہ دعویٰ ہے اصولی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا مسلک ہے ٹھیک لیکن غلط ہو شکتا ہے مخالف کا مسلک ہے غلط لیکن ٹھیک ہونے کا احتمال موجود ہے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے شک ہے تمام مسالک کو کہ ٹھیک بھی ہے غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن سن لو لکھ لو دل کی تختیوں پر اللہ کی زمین پر ایک مسلک آلالحدیث ہے جس کو سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکتا ہوں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں بیت اللہ کے غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہہ سکتا ہوں بیت اللہ میں داخل ہو کے کہہ سکتا ہوں کہ مسلک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہی ہے باقیوں باطل ہونے میں کوئی شک نہیں اور اہل حدیث کے مسلک کے ٹھیک ہونے میں کوئی شک نہیں کیوں؟ اس لیے کہ فکہ ہنفی کے اندر غلطیوں کا اعتمال موجود ہے جب فکہ کے اندر غلطیاں موجود ہے تو پھر مسلک ہنفی میں غلطی جب ہے تو غلطی جب ہے تو غلطی کا امکان ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے فکہ شافی میں غلطی ہو سکتی ہے فکہ مالکی میں غلطیاں موجود ہیں فکہ حملی میں خطائیں موجود ہیں فکہ جاوری میں خطائیں موجود ہیں مسلک اہلِ عدیث میں کوئی خطا نہیں ہے کوئی غلطی نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا مسلک قرآن و سنت ہے قرآن بھی غلطی سے پاک ہے میرا محمد بھی غلطی سے پاک ہے ہمارا مسلخ خطا سے پاک ہے اور جو غلط بات ہے ہماری کسی کتاب میں وہ ہمارا مسلخ نہیں ہے وہ ہماری غلطی ہے قرآن غلطی سے پاک ہے محمد کی حدیث غلطی سے پاک ہے میں کہا کرتا ہوں آؤ لڑائیے جگڑے فتن وزاد فرقہ وریعت کا خانتمہ کرتے پوری امت کو کتاب و سنت پہ کٹھا کرتے جتنی پاکستان میں کتابیں علماء دوبند نے لکھیے علماء بریلویہ نے لکھیے وہ ساری کتابیں ہمارے حوالے کی جائیں اور ہمارے علماء آل الحدیث نے جو کچھ برے صغیر میں پاکستان میں ہندوستان میں لکھا ہے جتنی کتابیں وہ ساری کے ساری علماء دوبند بریلویہ کے حوالے کر دی جائیں ہمیں کہا جائے ان دونوں مسالے کی کتابوں میں جو بات قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کی نشان دعی کیچئے ہم کرنے کے لیے تیارے اور جو ہمارے علماء کی کتابوں میں غلطی ہے وہ ان کے حوالے کر کے نشان دعی کر لی جائے جو ہماری مولماء کی بات کسی کتاب میں تاریر میں تقریر میں خطا ہو غلطی ہو اس کو نکال دو اس کو مٹا دو اس کو ختم کر دو جب ہماری کتابیں صرف قرآن و سنت رہ جائے باقی سب ختم ہو جائے اس کے بعد ان کی ساری کتابیں جو بات کتاب و سنت کے خلاف ہو ہم نشان دعی کرتے ہیں ان کو مٹانے کے ختم کر دو جب سب کی مٹ جائے گی غلطیاں اور خطائے باقی قرآن و سنت بچ رہ جائے گا قرآن و سنت محفوظ رہے گا پوری امت کو قرآن و سنت پر پابان کر دو غلطیوں کو مٹا دو ان تاریروں کو مٹا دو ان تغلطیوں کو تریاب برد کر دو قرآن و سنت کو محفوظ ہے آج تک اور قیامت تک اس کو قیام رہنے دو اور اہلی حدیث ہو تمہیں مبارک ہو جب یہ دن آگیا سارے مسلک مٹ جائیں گے دون ہو جائیں گے تمہارا مسلک پھر بھی قیام رہے گا کیوں قرآن قیام رہے گا محمد کی حدیث قیام رہے گا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا اُڑا میری کوئی طبیعہ ٹھیک ہو گئی اُڑا توڑا کیسے حال ہے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِیِ اَفَلَا تَاكِلُونَ چالیس سال در ساتوڑے اندر گدارے آئے کوئی گناہ کوئی ناقص جدو کوئی ناقص نظر آیا نہیں کسے نے بیان نہیں کیتا اس ویلے آسمان تو آواز یہ لعمرک 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 قسمِ مبوبہ تیرے سارے عمر دیں سارا قرآن پڑھو سارا قرآن پڑھو سارے قرآن اندر سب تو پیاری شان حضور دیا ہے لعمرک راب قسم چکتا ہے مبوبہ من قسمِ تیرے سارے عمر دیں ولادہ تو لے کے وفات پاک دے لعمرک قسمِ تیرے عمر دیں قسمِ تیرے مبوبہ زنگی نہیں تیری تے سارے زنگی یہی پاک جے زنگی اندر کتے بھی نقص ہونا اللہ سارے زنگی دیں قسم نہ اٹھانا لعمرک اور کتے یاد ہے خطیبِ شیعہ قاری عبدالعفیض فیصل آبادی رحم اللہ اللہ انہوں دی قبر دے کروڑا رحمتہ نادل فرمائے وہ اس آیت نمانہ کر دو لعمرک جنجیوی میرا پیغمبر لعمرک جوانیاں مارے میرا پیغمبر لعمرک جتے پیرو بھی ہوتے خیرو بھی ہو میرا پیغمبر لعمرک 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 اے میرے پیارے جنہیں میرا لارڈ پیغمبر کتے یاد ہے کاری سے میرا لارڈ پیغمبر نبیان دا سیرا تے تاج پیغمبر لعمرک قسم تیری عمر دی قسم تیری عمر دی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں محبوب دی ساری عمر دی عمر پاکی دے نبی علیہ السلام دی تا ہی تھی اللہ قسم اٹھا کے کہنے لعمرک لعمرک جدوان دور اپنا کردار پیش کر دینے اسمان تو آواز ہوں دی لعمرک قسم تیرے محبوب دی ساری عمر دی تیری ساری عمر کتنی کمال دی اور کتنی پیاری ہے جو اینج سمجھ نہیں آئی ذرا اینج بات تھوڑی جی کھول لیا دو چار منٹ دے توجہ فرمائی اینج تیف اندر محبوب علیہ السلام موجود ہونگے تی لوگ جاں پتھر مار رہے انگے تی آب سخمہ دے نال چورو چورو انگے تی خون دے فوارے نکر رہے انگے تی او دو جبریل تی ملک الچبال آگئے ہیں کہنے لگا محبوب جی خیجر ہے ملک الچبال جبریل نے آواز دیتی محبوب جی اے میرے نال ملک الچبال تو انال ہم کلام ہونا چند ہے ملک الچبال ہم کلام ہوئے ہیں فرمایا ملک الچبال محبوب جی رب نے بھیجے ہے تو ہڑی حالت کیفیت وے کہ رب نے منو بھیجے ہے فرماونا تینا دو پہاڑا نو ملا گے انہ نو تیوال انہ جنا تو ہنو پتھر مارے انہ نو پیس دیتا جائے تی محبوب فرما دے نئی نئی ملک الچبال اینجن نئی خون دے فوارے جارینے ساری زندگی بھی درود پڑھ دے رہا ہوتے حق ادا نہیں جی اللہ مصول محمد وعلا آل محمد اللہ مبارک محمد وعلا محمد نبی علیہ صلی اللہ کی فرما فرمایا نئی ملک الچبال انہ نو انہ نی پیس دا اے نا سئی تینا دیا اولادائیں سئی اے نا سئی نا دیا نسل سئی نا دی نسل دے فرمایا ملک الچبال انہ دی نسل دے اندر اے جوان پیدا ہونگے اے جو بندے پیدا ہونگے جڑے اللہ شرک نہیں کرنگے لہذا میں نوازت بد دعا نہیں کردہ انہ نو ایس طرح نہیں یہ میں تُسی فرما دیو کنن پیس کی رکھ دیتا جائے اینجن نہیں جدو نبی علیہ السلام نے ایک کردار پیش کی تو اے گا ادھر خون جاری ہوئے گا ادھر خون جاری ہے ادھروں فرشتہ سامنے کڑا ہے پیس دیا اے نا فرمایا نہیں کوئی گل نہیں انہ دیو اولاد اج مواحد پیدا ہو جانگے یہ دو انہ حوصلہ بکیہت آوازوں دیئے لا امرک لا امرک لا امرک قسم تیرے حوصلے دی قسم تیری عمر دی قسم تیرے سبر دی قسم تیری برداش دی قسم تیرے اخلاق دی لا امرک لا امر پاگدہ کوئی ایسا ایسا نہیں جڑیس تو باروں میں ادھر اندر خلوت پیئے جلوت پیئے ہجرت پیئے سفر پیئے حضر پیئے آپ دی جیعات پیئے نمات پیئے ایک ایک عامل ادھر اندر داخل ہو شاملے لا امرک لا امرک لا امرک تیری عمر ہوئے پیارے لا امرک تیری زندگی دی قسم پیارے میں دس سو عمر حضور دیو تے قسم رب خود کھارے لا امرک لا امرک جیتو ان کو اس ویرے پوچھے تے توڑی رہ تی خود اب آؤ لما مولوی آیا کیا اندہ دیکھ یاد رکھ لام رک لا امرک رکھ لام رکھ لا امرک آقا قسم تیرے عمر کی قسم تیری عمر کی قسم تیری زندگی کی اللہ نے میرے پیغمبر دی ذات ویلارہ بنائی قاری سب یاد آئے اللہ نے تیرے میرے پیغمبر دی ذات ویلارہ بنائی بات ویلارہ بنائی فرمائے عبداللہ بن عمر بن آس جی مابوب جی میں جو کمال لکھ اوزاد قسم جد حات محمد صلی اللہ صلی اللہ دی جان میرے زبان تو میری زبان تو سوائے حق دے عزی حنوی شافی مال کی حملی کیوں نہیں امام ابو عنی فرام تلال ایدہ قول سنان لگام فرمان دے اے میرے شگز قادی ابو یوسف مخاطب کے فرمایا ویہ کا یا آبا یوسف اے ابو یوسف تیرے تیف سو سو جیڑی میں گل کہنا ہر گل نہ لکھ کر میں صویرے کچھ کہنا شام میں اپنی بات واپس لے لینا جیڑ امام اپنی بات صویرے کہنت شام واپس دی دا امکان ہو اے محبت ہے عقیدت بھی ہے پیار بھی ہے فقی بھی نے امام بھی بزرگ بھی 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 لیکن انہا دے نام مسلک مذہب نہیں بن مسلک مذہب کی نام چل جو میں کمان لکھ جو کمان میں لکھ اللہ از محمد صلی اللہ سلم دی جان میری زبان تو سوائے حاق دے کچھ نگل دا ہی نہیں جی دی زبان تو سوائے حاق دے زندگی پر کچھ نہ نکل او زندگی دے قرآن کی لام روک لام روک قسم تیرے عمر کی اندہ سال انشاءاللہ شروع کریں گے اکول قول یہا دا وست اللہ لی ورس سال وست ماشااللہ ماشااللہ سید 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 سبتین شاہ صاحب نکوی حافظہ اللہ بڑے ہی پیارے انداز میں نبی علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی شان بیان کر رہے تھے ماشااللہ